دوہزار تئیس معاہدہ لوزان کے اختتام کا سال اور ترکی کی حقیقی آزادی کی شروعات معاہدہ لوزان کیا ہے؟ یہ معاہدہ کس نے اور کیوں کیا؟ اور کیا اس معاہدے کے اختتام پر ترکی سعودی عرب سمیت ان سے چھینے ہوئے چالیس ممالک واپس حاصل کر پائے گا؟ کیا ترکی دوبارہ سے مسلم خلافت کا دور شروع کر پائے گا؟ ان سب سوالوں میں کس قدر سچائی ہے؟ آئیے جانتے ہیں سلطنتی عثمانیہ کا گولڈن پیریڈ ایک ایسی مسلم ریاست پر مبنی تھا جو یورپ، ایشیا اور ساؤتھ افریقہ تک تین بریازموں تک پھیلی ہوئی تھی جس کی شروعات 1299 میں ہوئی اور اس کا اختتام 1922 میں ہوا ورڈ وار ون کے بعد جب سلطنتی عثمانیہ بری طرح زوال کا شکار ہو چکی تھی تو اس وقت 1923 میں ان سے ایک ٹریٹی سائن کروائی گئی جسے معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو سویگزل لینڈ کے شہر لوزان میں تیپ آیا تھا اسی شہر کی نسبت سے اس معاہدے کو ٹریٹی آف لوزان کا نام دیا گیا 2023 میں اس معاہدے کے پورے سو سال مکمل ہونے جا رہے ہیں معاہدہ لوزان کیوں کیا گیا اور اس میں ترکی پر کونسی سینشنز لگائی گئیں سن 1914 سے 1918 تک چار سال تک جاری رہنے والی پہلی جنگ عظیم میں اتحادی افواج جن میں رومن امپائرز، برطانیہ، فرانس اور سربیہ شامل تھے سلطنت عثمانیہ، جرمنی، آسٹریہ اور ہنگری کے خلاف چڑھ دوڑے دو گروپس میں ہونے والی اس عالمی جنگ میں عثمانیوں کو اپنے اتحادیوں سمیش شکست کا سامنا کرنا پڑا حتیجے میں جیتنے والے گروپ نے ہارنے والے ممالک یعنی سلطنت عثمانیہ، جرمنی، ہنگری اور آسٹریہ کے فتح کردہ رقبوں کو آپس میں تقسیم کر کے قبضہ کر لیا اتحادیوں نے نہ صرف ان رقبوں پر قبضہ کیا بلکہ ان پر سخت پابندیاں بھی لگائیں جن میں سے ایک پابندی کے تحت عثمانیوں کی فوج کو تقریباً ختم کر دیا گیا فوج محدود ہوئی تو پڑوسی ملک یونان کو اناتولیہ یعنی موجودہ ترکی کے خطے حاصل کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے یہ علاقے فتح کرنا شروع کر دیئے یونان کو روکنا بہت ضروری ہو گیا تھا تو صورتحال کو بھابتے ہوئے ترکی میں نیشنلزم کا باقاعدہ آغاز تب ہوا جب یونانیوں کو روکنے کے لیے مصطفیٰ کمال پاشا نے قوم کو ایک جھنڈے تلے جمع کر لیا مصطفیٰ کمال ازا ترک مادرن ترکی کے بانی ایک فوجی افسر اور پہلے پریزیڈنٹ تھے اس وقت ان کی یہ ترکیب کام کر گئی اور انیس سو اکیس میں ترکوں نے یونانیوں کو ملک سے مار بھگایا یونانیوں کی شکست نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کو الٹ کر دیا یہ گروپ چاہتا تھا کہ کچھ شرائط کے ذریعے ترکی کو پابند کیا جا سکے جس کے لیے کسی معاہدے کا نافذل عمل ہونا ضروری تھا اور یوں معاہدہ لوزان تیار کیا گیا اب دیکھتے ہیں کہ معاہدہ لوزان کے تحت آخر ہوا گیا تو ہوا یوں کہ اسمانیوں کی ریاستیں اتحادیوں کے پاس چلی گئیں منصب خلافت ختم ہوا اور خلیفہ کو ان کے اہل خانہ سمیت ملک بدر کر دیا گیا معاہدے کے تحت ترکی کو پابند کیا گیا کہ پیٹرول کے لیے اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈریلنگ کر سکے گا اور اسے ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنا ہوگا یہی نہیں بلکہ تجارت میں انتہائی اہم مانی جانے والی بحری گزرگاہ باز فورس جس کے ذریعے آج کل سالانہ پنتالیس ہزار جہاز گزرتے ہیں اسے عالمی سمندر بنا دیا گیا یوں ترکی کو پابند کیا گیا کہ وہ گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لینے کا روادار نہیں ہوگا معاہدہ لوزان میں ترکی پر یہ شرط بھی عائد کی گئی کہ نہ تو وہ ترکی میں اسلامی قوانین لاغو کر سکتا ہے اور نہ ہی عربی میں آزان دے سکتا ہے اور یوں ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا گیا جولائی انیس سو تیس میں ہونے والے اس معاہدے میں ترکی نے ان تمام شرائط کو مان کر اپنے علاقوں سے دست برداری قبول کر لی اور بدلے میں ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے طور پر خود کو دنیا بھر میں تسلیم کروا لیا تاہم مصطفیٰ کمال پاشا نے تین مارچ انیس سو چوبیس کو قانون سازی کر کے خلافت اور خلیفہ کے تمام تر سیاسی اختیارات ختم کر دیئے مصطفیٰ کمال کے اس عمل کو بعض مورخین نے ڈکٹیٹر شیپ کا آغاز کہا اور اسی لئے کمال اتا ترک کے حوالے سے پبلک اپینین میں بھی تقسیم دیکھی گئی کیونکہ ان کی زندگی کا ایک دستخط مسلم خلافت کی فعالی میں رکاوٹ بن گیا اس طرح خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا اور خلیفہ کا ٹائٹل ختم کر دیا گیا مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مخالفین انہیں ویسٹرن پپٹ مانتے رہے اور ایسی ہی رائے رکھنے والے لوگوں کی آج بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دوہزار تئیس میں اگر یہ معایدہ ختم ہوتا ہے تو وہ علاقے جن سے ترکی ماضی میں دستبردار ہوا تھا جن میں چاریس آزاد ریاستیں جیسا کہ اردن، لبنان، عراق، امان، قطر، جارڈن، شام، مصر، الجیریا، سائپرس، البانیا، کسوویا، ترویشیا، جارڈیا وغیرہ یہ سب ترکی کی ملکیت تھے جو ان سے چھینے گئے کیا ان پر دوبارہ ترکی کی حکمرانی ہوگی؟ خاص کر مکہ اور مدینہ جو سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے پہلے ترکی کا حصہ ہوا کرتے تھے نہ صرف یہ بلکہ حج پر آنے والے حجاج کرام کی میزبانی کا شرف بھی ترکوں کو ہی حاصل تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترک جب حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ کر یہی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب ہمیں تو معاف کر دے ہم سے اپنی ناراضگی ختم کر اور ہمیں دوبارہ سے مکہ اور مدینہ کی خدمت کا موقع دے اور اسی لیے یہ سننے میں آتا رہا ہے کہ معایدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے پوری اسلامی دنیا میں ووٹنگ بھی ہو بہرحال یہ تو رہی آگے کی باتیں لیکن کیا موجودہ حکمران یعنی طیب اردگان کے پاس یہ احتیار بھی ہوگا کہ وہ منصب خلافت بحال کر سکیں اور سب سے بڑا سوال یا نشان تو یہ ہے کہ کیا معایدہ لوزان میں مدت ختم ہونے کے حوالے سے کچھ لکھا گیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ سو سال قبل ہونے والے اس معایدے میں کسی بھی جگہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی گئی ویسے تو دنیا کا ہر معایدہ عالمی قانون کے مطابق سو سال بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے لہٰذا اسی اصول کے تحت یہ معایدہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معایدے پر ترکی برطانیہ اٹلی فرانس جنان امان بلغاریا بیلجیم اور دیگر ممالک کے نمائندوں نے دستخط تو کیے لیکن کسی بھی فریق نے اس معایدے کو ختم کرنے کے حوالے سے کسی بھی عالمی فارم سے رجوع نہیں کیا اور جہاں تک خلافت عثمانیہ کی فعالی کی بات ہے تو تاریخ پر نظر رکھنے والے اسے خواب سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہے اسٹورین کا خیال ہے کہ مارڈرن ترکی میں نظام خلافت کو جگہ ملنا اب انتہائی ناممکن ہے البتہ طیب اردگان کے بیانات میں لفظ نیو ترکی کا بار بار استعمال کرنا ان کے سپورٹرز اور ان کے اتحادیوں کو یہ تاثر دے رہا ہے جیسے وہ خلافت عثمانیہ کا دور دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ